اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت زبردست دیسی نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو گائے اور بھینسیں جو ہیں وہ پرو لیب سے یعنی پچھا نکالنا شروع کر دیتی ہیں گرمیوں میں خاص کر خاص کر گرمیوں میں کئی دفعہ تو سردیوں میں بھی نکالنا کئی شروع کر دیتی ہیں لیکن کئی دفعہ زیادہ تر گرمیوں میں نکالتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو یا پھر کسی گائے یا بھینس کو زیادہ قبض رہے جس کو رہے زیادہ قبض وہ گائے یا بھینس جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اپنا پچھا نکالے گی اس کے مطلق میں آپ کو ایک بہت بہت ہی زبردست دیسی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو گائے اور بھینسیں جن کو زیادہ قبض رہتی ہے یا جو گرمیوں میں پچھا نکالنا شروع کر دیتی ہیں یعنی پرو لیپس یعنی پچھا نکالنا شروع کر دیتی ہیں یا کئی دفعہ تو سردیوں میں بھی نکالنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کے مطلق میں آپ کو بہت ہی زبردست ایک دیسی نسخہ بتانے والا ہوں آج میں آپ کو ایک دیسی نسخہ شیئر کروں گا تو کل میں آپ کو دیسی نسخے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ انجیکشنز بھی بتاؤں گا تو آج فی الحال آپ یہ جو میرا ویڈیو ہے اس کو دیکھیں دیسی نسخہ یہ بھی بہت ہی کارامہ بہت ہی زبردست دیسی نسخہ ہے یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے اور بہت اس نے ریزلٹ دیا ہے اس نسخے نے تو چیز آپ نے صرف ایک لینی ہے اور اس میں ایک ہی چیز آپ نے ملانی ہے صرف دو چیزیں آپ نے اپنے جانور کو دینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ارکے گاؤزبان ارکے گاؤزبان جس کو آپ ارکے کاجوان بھی کہتے ہیں وہ آپ نے اچھی کمپنی کا لے لیں کرشی کا لے لیں ٹھیک ہے یا ہمدرد کا لے لیں ٹھیک ہے یا کسی اور اچھی کمپنی کا ویسے تو زیادہ کرشی اور ہمدرد اچھی کمپنی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ لے لیں ارکے گاؤزبان یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ارکے کاجوان بھی کہتے ہیں ارکے کاجوان بھی کہتے ہیں ارکے گاؤزبان بھی کہتے ہیں تو یہ تصویر میں بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ نے یہ ایک لیٹر والی بوتل لے لیں اس میں کم سے کم کم سے کم آپ نے ایک پاؤچینی تول کر اس میں ڈالنی ہے نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو ایک پاؤچینی اس میں ملا لیں اگر تو سردیاں ہیں تو ارک کو تھوڑا سا گرم کر لیں یعنی کہ اس کو نیم گرم کر لیں اور اس میں ایک پاؤچینی ڈال کر ملا کر وہ پوری کی پوری جو بوتل ہے وہ اپنے جانور کو دے دیں اور اگر سردیاں ہیں تو ایسے ہی اس میں ایک پاؤچینی مکس کریں اور اپنے جانور کو دے دیں اگلے دن پھر ایک بوتل لیں پھر اس میں ایک پاؤچینی ڈالیں مکس کریں ملا کر آپ اپنے جانور کو دے دیں یاد رکھیں کہ سردیاں ہوں تو تھوڑا سا اس کو نیم گرم کر لیں اور اگر گرمیاں ہوں تو ایسے ہی دے دیں اور آپ کے جانور کی جو قبض ہے وہ بلکل ٹوٹ جائے گی اور وہ پچھا نکالنا جو ہے وہ بند کر دے گا تو یہ بہت ہی زبردست دیسی نسخہ ہے میں نے جن جن لوگوں کو بھی بتایا ہے اس نسخے نے بہت ہی ریزلٹ دیا ہے یہ پچھلے دنوں میں ایک بھائی نے مجھے فون کیا کہ میری دو جھوٹیاں جو ہیں وہ بلکل سونے کو تیار ہیں پریگنٹ ہیں بلکل سونے کو تیار ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پچھا نکال رہی ہیں تو اس کا کوئی حال بتائیں تو میں نے ان بھائی کو یہی نسخہ بتایا ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور بھی کافی سارے کیسز ایسے آتے رہتے ہیں تو جس جن کو بھی میں نے یہ نسخہ بتایا اس نسخے نے فائدہ ہی دیا ہے نقصان نہیں دیا تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائک آنکھ کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے موسیقی